بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم بارک لنا فی رزقی اے اللہ ہمارے رزق میں برکت عطا فرما اسلام علیکم ویوز میں ہوں آپ کی فرینڈ فوزیا فودکرییشن ڈاٹ کوم میں آپ کو ویلکم کہتی ہوں آج میں آپ کے ساتھ بہت زبردست ٹریس بھی شیئر کر رہی ہوں پشابری نمکین گوشت یہ بنانا بہت ہی آسان ہے بہت ہی ایزی ریسپی ہے اور بہت ہی مزے کی بنتی ہے آپ انشاءاللہ ضرور اس کو ٹرائے کریں گے آپ کو بہت پسند آئے گی اس کے لئے بہت ہی کم انگریڈنس استعمال ہوتے ہیں میں آپ کو دکھاتی ہوں یہ دیکھئے میں نے یہ گوشت لیا ہے دو کلو ٹوکے جی میں نے بیف کا گوشت لیا ہے اور میں نے یہ جنجر اور گارلک کا پیسٹ لیا ہے اس کے علاوہ میں نے یہ نمک لیا ہے ون ٹیبل سپون اور میں نے ہاف ٹیبل سپون یہ مسالہ لیا ہے اس کے علاوہ اس میں کوئی چیز نہیں ہوئی اور ایڈ ہونی بس صرف یہ دو تین انگریڈنس ہیں جن کے ساتھ یہ ہمارا نمکین گوشت تیار ہوگا میں آپ کو دکھاتی ہوں کہ اس کو کیسے بنانا ہے کیسے پکانا ہے یہ میں نے ایک کڑا ہی لی ہے اس کے اندر میں یہ ساری چیزیں ڈالوں گی یہ دیکھیں اس کے اندر میں سارا گوشت ڈال دیتی ہوں ننجر گارلک کا پیسٹ ہم اس میں ایڈ کر دیتے ہیں اور یہ نمک اور مسالہ اس میں ایڈ کر دوں گے پانی ایڈ کر دیتے ہیں پانی ایڈ کر دیتے ہیں اس کو پکنے کے لیے چھوڑ دیتے ہیں اب ہم ایک دفعہ گوشت کو دیکھ لیتے ہیں اس کو تھوڑی دیر کے بعد چیک کر لیتے ہیں کہ ہمارا گوشت کتنا پکا ہے یہ دیکھئے ویوز ہمارا نمکین گوشت پشابری نمکین گوشت ریڈ ہو رہا ہے ابھی کچھ دیر ہم اسے اور پکائیں گے اب اس کو ڈام دیتے ہیں تھوڑی دیر کے لیے اور دس منٹ تک ہم اسے اور پکاتے ہیں دس منٹ مزید اور ہو چکے ہیں اب ہم ایک دفعہ پھر گوشت کو دیکھ لیتے ہیں کہ ہمارا پشابری نمکین گوشت کہاں تک پہنچا ہے یہ ہمارا گوشت اچھے طریقے سے گل چکا ہے اب ہم اس کا پانی خوش کرتے ہیں اس کو پکاتے ہیں تھوڑی دیر کے لیے میوز اگر آپ کو میرا کام اچھا لگتا ہے میری ریسپیز اچھی لگتی ہیں تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کر دیئے کیونکہ یہ آپ لوگوں کی طرف سے مجھے محبت ہے پشابری نمکین گوشت ہمارا ریڈی ہو رہا ہے دیکھئے ماشاءاللہ سے بہت اچھے طریقے سے ککو ہو رہا ہے بس ایک دو چیزیں ڈالتی ہیں آپ کو میں نے بتایا ہے اور یہ اتنا ٹیسٹی بنتا ہے بہت مزیگا بنتا ہے سب لوگ اسے بچے بڑے سب لوگ بہت شوق سے کھاتے ہیں پلیز آپ اس کو اید پہ ضرور پرائے کریں اور سب لوگ کھائیں اس کو چٹنی کے ساتھ کیچپ کے ساتھ کسی بھی چیز کے ساتھ آپ اس کو کھائیں یہ کھانے بہت مزیگا بنتا ہے بہت ہی ہلکا ہوتا ہے کھانے میں اور کوئی بھاری پان نہیں ہوتا بلکل لائٹ سا بنتا ہے اور جتنا مرضی کھانے کوئی حازمہ خراب نہیں ہوتا بہت ہی زبردست بنتا ہے گوشت ہمارا اچھے سے پک رہا ہے یہ دیکھئے پون ہو رہا ہے سارا پانی اس میں ختم ہو رہا ہے یہ دیکھئے چاک کیجئے اس میں آپ نے اوائل بھی نہیں ڈالنا بھی ہو اس کو آپ نے ایسے ہی پکھانا ہے بس دیکھئے ماشاءاللہ سے بہت ہی زبردست یہ کھک ہو رہا ہے ڈیش آؤٹ کر کے دکھاتی ہوں اس کی پائینل لک آپ ضرور دیکھئے آپ میری ریسپی کے ہر سٹیپ کو فالو کیا کر دیئے کیونکہ جب آپ بنائیں تو آپ سے کوئی چیز مس نہ ہو جائے اور پھر ریسپی آپ کی خراب نہ بنیں اس لئے آپ ہر سٹیپ کو فالو کیا کر دیئے تاکہ آپ کی ریسپی بہت ہی اچھے طریقے سے بنیں یہ دیکھئے ہمارا گوشت ریڈی ہو چکا ہے اب میں اس کو ڈیش آؤٹ کر کے دکھاتی ہوں آپ کو دیکھئے ہمارا نمکین پشاوری گوشت ریڈی ہو چکا ہے یہ دیکھئے ماشاءاللہ سے بہت زبردست اس کی لوگ کا ہی ہے بہت زبردست بنا ہے اور یہ بہت زیادہ صافٹ ہے کھانے میں بہت ہی مزے کا بنتا ہے بہت ہی شاندار بنا ہے آپ اس کو ضرور ٹرائے کریں میں لیمن اس کی اوپر ایسے ڈال دیتی ہوں یہ اس پشاوری نمکین گوشت ہمارا ریڈی ہو چکا ہے یہ دیکھئے ماشاءاللہ سے بہت ہی اچھا بنا ہے بہت زبردست لوگ کا ہی ہے اور بہت ہی صافٹ بنا ہے بہت ٹیسٹی ہے آپ اس کو کیچپ کے ساتھ کشتے کی چٹنی کے ساتھ یا پھر رائتے کے ساتھ اس کو کھا سکتے ہیں بہت ہی زبردست ہے بہت ہی مزے کا ہے موسیقی موسیقی موسیقی